میرے وطن یہ عقید دے اور پیار تجھ پہ نظار کر دوں محبتوں کے یہ سلسلے پہ شمار تجھ پہ نظار کر دوں جتے سجے ملک میں آزادی جو جشن وڑے جونش ہیں جزبے ساملائے پہ ہوئے ہیں اتے شہید بے نظیر بھٹو یونیورسٹی ہے جے آئی ٹی ڈپارٹمنٹ جے شاگردن اٹھ سو فٹ ڈگو قومی جھنڈو تیار کرے وقتو آئے جھنڈو تیار کندر شاگردن سن ٹیوی نیوز ساں گلائیں دے چاہیو اتے آٹھ سو فٹ ڈگو جھنڈو تیار کرے وقتو آئے جے میں اتے سارا ٹیسو میٹر کپڑو لگائے وقتو آئے سٹارٹ کیا چوڑی آگیس جہاوالے ساں آئے انہیں جہاوالے ساں آٹھ سو فٹ ڈگو آسان آئے وہ لہرہ ہوں پہ انشاءالہ انہیں جے تیرے بیار بیس سلیبریشن آسان انہیں کا علاوہ آسان جی جو پیغام آئے تیلیم سا کر آمن جو پیغام آئے انہیں سانگر جی کرے آسان پانچ یونیورسٹی کے بینل اقوام ستیارتے وٹھی بیندہ سی ہن جھنڈے تھے آسان جو ساڑھا ٹریسو میٹر کپڑو اوہرال آئیں نوی ہزار تانیہ آسان جو خرچوں آئے ہو آئے انہیں تھے ہم لوگوں نے آٹھ سو فٹ ڈ میٹر لمبا ایک جھنڈہ تیارے کیا ہے اور ہم بہت ہی مشکور ہیں ہم آگے وائس چانسلر جناب اشتر سلیم صاحب کہ انہوں نے موقع دیا آگے ہم اور بھی تیار جشنیدادی کی تیارے کہیں گے جشنیدادی ہم اپنے گریب بھائیوں کے ساتھ جو مزدور ہیں ان کے ساتھ منانا جاتے ہیں میں آئی ٹی ڈپارٹمنٹ سے ہوں اور ہم لوگ انہیں آٹھ سو فٹ کا یہ جھنڈہ نکالا ہے تاکہ ہم لوگ جو ہے نا سٹوڈنٹس کو ایک ساتھ اسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ بھائی چارے کا پیغام دے رہے ہیں تاکہ ایک ساتھ سب سٹوڈنٹ نکلیں اور ہم یعنی کہ سپیشل تینکس کہتے ہیں اپنے وائس چانسلر صاحب کا انہوں نے ہمیں سپورٹ کیا ہے اس کے علاوہ ہم نے کافی ساری ایکٹیوٹیز رکھی ہیں آج ہم لوگ نکلیں تاکہ جو ہے گریبوں کے ساتھ سیلیبریٹ کرا جائے سکے محبت اور امن کا پیغام ہے ہم چاہتے ہیں کہ ہم سب دیکھیں ہم جھنڈہ لے کے جب نکلیں سب ایک ساتھ دے تو بھائی چارے کا پیغام دے رہے ہیں ہم تاکہ سب لوگ جو ہیں ایک ساتھ ہو جائیں کیونکہ بہت زیادہ کانفلٹ پیدا ہو گیا ہمارے ملک میں سب الگ الگ ہو گئے تو ہم کہا چاہتے ہیں کہ سب ذات بلا کے سب بلا کے ہم پاکستانی ایک ہو جائیں اہنین چہو تچوڑا آگسٹ اسان جے آزاد یہ جو دیہارو آئے اہنہ لیے ہیں کہ اسان بھرپور نمونے سان ملائن دا سیں آئیں اسان جو اٹھ سو فٹر ڈگو جھنڈو ٹھان جو اوئی مقصد آئے تچوڑی آگسٹ وارو پاکستانی قوم کے گڑ کرے یک جیتی ہے جو اظہار کہیوں کمراہ میں رفاق اتا رہے ہیں اسان گڑ ضرفکار علی خاص کے لیے سن ٹی وی نیوز نوارف شاہ